اگر آپ بھی اس ٹوڑکے کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گلابی رنگ کا امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے وہ ساملی عورت کھا لے اس کا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا گھر میں بلی پالنے سے بچے بیمار نہیں ہوتے کالی میرچ کے کچھ دانے روزانہ چبانے سے قبض کی شکایت نہیں رہتی کالے کپڑے پہننے سے انسان کے بدن کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے قبض گیس اپھارے وغیرہ میں گنے کا جوس پینا نہایت مفید ہے رات کے وقت چہرے پر مکھن لگانے سے چہرے کی جلد میں نکھار آ جاتا ہے میدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیا کریں گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہیں تو کھانے کے ساتھ کھیرہ بطور سلات استعمال کیا کریں چلنے سے قابل خجور کھا لیا کرو کبھی بیمار نہیں ہوگے کھانا کھانے سے قابل گڑھ کھالو کبھی بوڑھے نہیں ہوگے چاول کے اوپر سے کبھی پانی مت پیو پیٹ باہر آ جائے گا گنا چوستے رہا کرو تمہاری جلد کبھی کالی نہیں ہوگی آگ کے پاس زیادہ بیٹھا کرو چھالے نہیں ہوں گے نیم کا پتہ لگایا کرو بدن پر دانے نہیں ہوں گے کچھے انڈے کھانے سے نید کماتی ہے ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے بکرے کے کپورے کھانے سے مکھ بڑھتی ہے بھنڈی کھانے سے عورت کی جلد ٹائٹ ہوتی ہے اپنے بال دانت ناخون اور آنکھوں کو بہترین رکھنا ہے اور خوبصورت رکھنا ہے ایک گلاس روزانہ گائے کا دودھ کا پیا کریں رات کو دیر سے سونے کی عادت انسان کے حسن کو ختم کر دیتی ہے زیادہ دیر کندھا جھکا کر بیٹھنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے پلاسٹرک کے برطن میں گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو کینسر کی بیماری کا خدشہ ہو سکتا ہے روزانہ پھولوں کا استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے انجیر اور شہد کھالیا کرو آپ کے بدن کے اندر سستی نہیں پیدا ہوگی اگر پاکھانا کرتے وقت پیٹ میں درد رہتا ہے تو گردے خراب ہونے والے ہیں ٹاماٹر کھاننے سے کابز کی شکایت ختم ہوتی ہے دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھائیں مٹاپے سے جان چھوڑ جاتی ہے روزانہ نہار مو دہی کھانے والا بندہ جلدی بڑھا نہیں ہوتا اور نہ ہی جھرییاں آتی ہیں کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتی ہیں کام کرنے سے پہلے سر پر بادام کتے لگانے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے شوربے والے سالن میں روٹی کو بھیگو کر کھانے سے کابز کا خاتمہ ہو جاتا ہے دارڈ میں اچانک درد شروع ہو جائے تو لونگ کا تیل روٹی پر لگا کر دارڈ پر رکھ دو فوری افاقہ ہوگا جو عورتے بدن پر موٹے موٹے بالوں سے پریشان ہیں ان کو گرم چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے مٹکے کے تھنڈے پانی میں لیمون چوڑ کر پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوروں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے ویٹامن اے کا استعمال کرنے سے بلیک ہیڈز ختم ہو جاتی ہیں انار دانے کی چٹنی روزانہ کھاننے سے انسان کا وزن کم ہو جاتا ہے امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ سر گھومنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے لیموکے چھلکے زائے نہ کریں جمع کریں واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں ساری جمع ہوئی میل نکل جائے گی شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو روزانہ سو مرتبہ یا لطیفو اول و آخر دروز شریف کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ بندش ٹوڑ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہیں ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نید کی کم ضرورت پیش آئے گی مگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہو جائیں گے سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے ہاتھوں میں پلاہٹ نظر آئے تو یہ جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کریں دانت سیدھے ہو جائیں گے سونے سے قابل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادہ بھی تقریباً اسی سال تک برقرار رہے گی جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے قبلہ شریف کی طرف مو کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نید جلدی آ جاتی ہے سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے چاکلیٹ کھانے سے رنگ ساولہ ہو جاتا ہے کرکٹ کھیلنے سے قاد بڑھ جاتا ہے پاپ کارن صحت منترین چیز ہے یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے ناخن پر لیموں کے چھلکے رگڑ دو ناخن مضبوط ہو جائیں گے دن میں پانچ مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں اس سے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دیں وہاں مسیبتیں زیادہ آتی ہیں صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے خجور ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتی جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں بار بار چونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جائیں گی یاد رکھیے وزن کو کم کرنا ہے تو وقت پر اٹھ کر ہیلدی ناشتہ کرو ورنہ دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کا وزن کبھی کم نہیں ہوگا وقت پر ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام شے ہے اس سے شوگر لیول کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے موٹی عورت ناف میں لیمو کا رسد ڈال لیا کرے ایک ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس سینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ